سبی کا ہماری ساماز گارٹنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں آپ کو بالسام فلاور کے سیڈنگ کا طریقہ بتاؤں گی جو اس لیے اپنے گھر میں آپ گروہ کر سکتے ہیں جو آپ نیکسٹ یا اوہ سوری مائی زور میں ان کی فلاوری فلاور آپ لے سکتے ہیں برسات میں بھی اس کی فلاور بہت اچھے کھلتے ہیں اور میرے پاس مکس بالسام کے فلاور کے سیڈز ہیں میں یہ لے کے آئی تھی میں نے اس کا بیڈیو ڈال رکھا ہے سارے فلاوروں کے بیجوں کا اور میرے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو ہم لوگ گرمیومی یوز کرتے ہیں اور گرمیوم ہمارے ہارے لگتے ہیں فلاور وہ سب آپ کو ملیں گے ہمارے ایک پہلے بیوڈیو میں نے ڈالا ہے اس میں چیک کر سکتے ہیں دیکھیں بالسام کے فول بہت پیار ہوتے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں اس میں میرے پاس پنک لائٹ پنک ڈارک پنک ڈریڈ اور وائٹ یہ میرے پاس کلر ہے اور دیکھیں میں تو لیکے تو آئی ہوں اسی کس کلر کے نکلتے ہیں پھر تو دیکھا جائے گا آپ بہت ایزلی گھر میں آتیا ٹوفی کے پیکٹ چا کسی طرح کے پیکٹ ہو یا ڈببے ہو آپ اس کو کٹ کر کے سیڈنگ ٹری بنا سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ اسی کا کٹ ہے ڈببہ دیکھیں یہ میں انہی اس طرح سے میرے پاس بہت سارے ڈببے رکھتی ہوں اس لئے مجھے الگ الگ ڈبائٹ کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور میں اس طرح سے میرے سیڈ بہت اچھے سے اس میں گروہ ہو جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ ایک لے لیجے اور میں نے اس میں اچھے سے کوکو بیٹ اگر چاہیں تو آپ گارڈن میٹی آپ 50% گارڈن میٹی اور 40% آپ اس میں اپنے ریت ملا لیجے اور اس کو اچھے سے مہین کر کے اس میں اسی طرح جیسے یہ جیسے کوکو بیٹ اور میٹی میں نے ملا رکھی اسی طرح آپ ریت ارن میٹی ملا کے ہی لگا سکتے ہیں اور اسی طرح اس طرح سے ڈبی میں لگا سکتے ہیں بہت ایسی لئے ڈریری ہول کا ایک خیال ضرور رکھیں کہ اس سے ہماری سیڈ خراب نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ کوکو بیٹ میں نے اور میٹی 50% ملا رکھی اور دیکھیں آپ اسے کبر کر لیجے برابر رکھیں اس لئے برابر رکھیں تو بیزوں ہم جب پانی ڈالتے ہیں تو ایک درگ نہیں آ جائیں گے ایسے کر کے اور میں بیالسوم کے آپ کے سیڈ دکھاؤں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے چھوٹی چھوٹی سے مس میں کیا کروں گے مجھے زیادہ پیڑ نہیں چاہیے اس لئے گملے بھی بہت سارے لینے ہوتے اس لئے میں آپ کو یہ سیڈ تھوڑی سے کچھ نہیں آپ ایسے کر کے بچھا لیجئے اور دیکھیں ایک دو تھوڑا سپیس کر کے آپ بہت ایزلی آپ ان کو نکال سکتے دیکھیں اس طرح سے میں تھوڑی سے ڈال دوں گی جس سے مجھے نکال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بہت ایزلی ہمارے اس میں پیڑی نکال جائیں گے یہ ٹری میری تیار ہو گئی اور میں اس پھر تھوڑی سی کوکو ڈال دوں گی اس طرح سے ڈال دیں گے تو بہت ایزلی آپ اس میں ہلکی ہاں سے پوش کر دیجئے اور اس میں وارٹ کر دیجئے وہ ہم لوگ سپری بوٹل سے کیجئے جس سے زیادہ لوٹ نہیں پڑے گا اور آپ کی بیجوں پر کوئی پروبلم نہیں دیں گے اور بھی وارٹ رنگ کا ٹائم میں بتا دوں اس کو 1 گھنٹی 1 گھنٹی کی سن لائٹ چاہیے اور سیمی سائیڈ رکھ دیکھیں دیکھیں کتنے اچھے سے آپ شیفٹ کر سکتے اس لئے میں اس نے یوز کرتی تو میں آپ اچھے سے لگائیے اور دیکھیں کتنے اچھے آپ کیا پھول کھلتے ہیں اور بہت پیارے پیٹ تیار ہو جائیں جس میں آپ کو مائی جن میں پھولوں کی باہر ہو جائے گی آپ کے گارڈن میں اور بھی اس کی طرح کوئی بھی جان کاری آپ کو لینی ہے تو کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ویڈ پٹن دبانا مت بھولیے دھنو دیکھئے بالسام کتنی خوبصورو فول ہیں